موسیقی ڈاکٹر جھولیا پاپنن کی سردراہی میں 2011 سے 2017 تک کی گئی اس دوران 18 ماہ 1,5 سال سے 5 سال میں 699 بچوں میں ٹی وی سمارٹ فون اور ٹیپرٹ کے روزانہ استعمال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ جانے کی کوشش کی گئی کہ یہ آداد ان بچوں کے مزاج پر کیسے اثرات مورت تک رہتے ہیں آداد شمال سے معلوم ہوا کہ 18 ماہ کے 23% بچے جبکہ 5 سال کی عمر کے 94% بچے روزانہ ایک گھنٹے سے زیادہ وقت ان آلار کے سامنے گزارتے ہیں جو آدمی ادارہ صحت کے مقرر کرتا حد سے کہیں زیادہ ہے بتاتے چلیں کہ آدمی ادارہ صحت نے بچوں کے لیے ٹی وی سمارٹ فون اور ٹیپرٹ دیتے کی سکرین ٹائمیں 30 منٹ اور پانچ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے روزانہ ایک گھنٹہ مقرر کی ہے 18 ماہ کی عمر میں بچوں کا روزانہ اور سکرین ٹائم 32 منٹ تھا جو پانچ سال کی عمر تک بڑھتے بڑھتے 114 منٹ ان تقریبا دو گھنٹے تک پہنچ گیا ان کے پرد وہ بچے جو ٹی وی سمارٹ فون اور ٹیپرٹ پر روزانہ گھنٹو ویڈیو گیٹس کھیلنے کے آدھی تھے ان میں ایسے کوئی نفسیاتی مسائل سامنے نہیں لیا ہے مہاری نے دریافتیاں کے کارٹون فیلم میں بغیرہ دیکھنے کے لیے ٹی وی سمارٹ فون اور ٹیپرٹ سپرین کے سامنے زیادہ بڑھتے گزارنے والے بچوں میں کئی طرح کی نفسیتی مسائل سامنے آئے ہیں مثلاً بل مزاجی خوف استراغ ڈپریشن جیسے مسائل پرطاؤں کے مسائل جیسے کہ مخالفانہ رویہ بارکات پر جبرا کرنا اسے برقابو بانے میں شدید مشکل اور توجہ کے مسائل بلخصوص ردی عمل والا مزاج بیک وقت کئی طرح کے کلاق پر اونجھے رہنا اور توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی یہ طریق اس نحاس اہم ہے کیونکہ ٹکنالوجی میں جدید ترقی کے ساتھ کم عمر کے بچوں اور بڑوں میں سمارٹ فون اور ٹیبلٹ استعمال کرنے کا روح جان بڑھتا جا رہا آلائن سنچر جنرل بی اینجی اوپن کی ویب سائٹ پر چند روز پہلے شایر ہرمالی اس ریپورٹ میں ڈاکٹر پاپننک اور ان کے ساتھیوں نے ہر خاص آم کو مشورہ دیا ہے کہ بطور ایک خاص چھوٹی عمر کے بچوں کو ٹیلیویزن کمپیوٹر سمارٹ اور ٹیلیویزن سکرین کے ساؤن میں زیادہ بیو بیٹنے نہ دیں بلکہ انہیں دوسری مسروفیات میں زیادہ موقع خرام کریں تاکہ وہ چھوٹی عمر میں نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہ سکتی آج کے لیے اتنا کی نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے لیے سویرانیوز ڈاک زیدہ جس اور انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں مارا ایسی مارا سویرانیوز